الحمد للہ رب العالمین وصلاة و سلام على نبیہ و صفیہ و حبیبہ و حجتہ و امینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة و سلام على آلہ تیبین توہرین المأسومین سیما فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی بارباح العالمین لهم الفداء بل لأندائم على عدائی مجمعین من الآن الى خیام يوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید بفرقانح الحمید بفرقانح الحق وهو عزق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت انا اللیل ساجدا بقائما يحزر الاخرہ ویرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذین جألمون والذین لا يألمون اس سمینار کے اندر سب سے پہلے میں شکر بزار ہوں بربردگار اور ماں کے سامنے میرنٹس کو علم کی کیا اہمیت ایک خاتون جانتی ہے کہ حجاب پہننا واجب ہے مگر نہیں پہنتی اس کا مطلب ہے وہ علم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے اس افضلیت اس بات کو جانتی ہے لیکن اس فرمان کے اس حکم کے اس واجبیت کے لطف کے دائرے کے اندر نہیں گئی اسی طرح تمام برادران اسلام جانتے ہیں خواتین بھی نماز واجب ہے یہ بہت ہی ایک اہم پویٹ جس کو ہم دیلی کرتے ہیں اس پہ آپ کو لاکر تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے لے کر جانے چاہتی ہوں تو بہت سارے لوگ اس بات کی کیر کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے مجھے خدا پوکار رہا ہے اور اس کی واجبیت کہ میرا اس تک جا کر اس تکبیر کا جواب دینا ضروری ہے اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اور اگر وہ اس علم کے ثرور اس تکبیر کی صدا کو پہچان لے تو نماز میں اس مہراج کے لطف کو ضرور پائیں اور یہاں سے پھر جب علم کی ہی ہمارے اندر ویلیو نہیں آتی تو پھر علماء پھر ان کا کردار وہاں تک تو ہم پہنچنا ہی نہیں چاہتے وہ چیز جو ہمیں روکتی ہے وہ چیز جو ہمیں ہمارے عیبوں کی پہچان کرواتی ہے ان تک ہم جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اس لئے آج اس موضوع پر میں سمجھتی علماء کا نام بھی لو جو غیبت کبرا میں جو مجھے دیا گیا تو ٹائم نہیں گھنٹوں لگیں گے ان علماء کے کردار کو دیکھنے کے لئے جس کردار کے لئے قرآن کہہ دے کہ وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں آخرج کے خوف سے اور خدا کی رحمت کی امید میں کیا وہ اور جو نہیں جانتے برابر ہو جائیں گے یہاں قرآن خدا شریعت اسلام وہ عقیدہ وہ جوش وہ محبت وہ جذبات جو ہم اپنے اللہ اور رسول کے لئے لگتے ہے اور قرآن جو ہمارے لئے گائیلنس ہے کوڈ آف لائف وہ ہمیں منع کر رہا ہے وہ یہاں پر ڈیفرنس پیدا کر رہا ہے کہ علماء اور عام لوگ برابر نہیں ہو سکتے پر ہم جتنا بھی کوئی اچھا پڑھنے والا آجائے یا لکھنے والا ہم سب چاہتے ہیں اسے کھیج کر اپنے برابر کر لیا یعنی علماء کے یہ زمانہ اتنا عجیب دور یہاں پر جا رہا ہے آج کل یوز کو میں سمجھتی ہوں ادارہ جعفریہ نے یہ جو سیمینار یوز کو بلا کر خواتی اپنے کردار کو ریالائز کرنے کا بیس ٹائم ہے میں ایک ماں کی حصیت سے ایک بیٹی کی حصیت سے پوری قوم سے اس بات کی استعدہ کرتی ہوں یہ بیس ٹائم ہے لوگوں کو ڈر ہمارے کاروبار کی ترقی سے نہیں ہے لوگوں کو خوف یا سپر میٹریلیسٹک پاورز کو خوف ہمارے لوگوں کے پر جانے سے یا میٹریلیسٹک ترقی کر جانے سے نہیں ہے چودہ سو ہیں اور چاہی غیبت کبرا کا زمانہ ہو جس میں میں سمجھتی ہوں تاریخ علماء اور علم نے ظلم اور برباریت کے دور میں اپنی تفقہ کے ساتھ شیخ مفید جیسے علماء جنہوں نے غیبت کبرا میں ایک ایسا عالم بلند کیا میں یہاں پر کس طرح گس کردار کو بیان کروں جسے خدا کہ دے کہ ان جیسے عام لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جیسے یہ ہیں اور جب خدا کہے اور خدا کے حکم کی تائید کرنے خود سیدہ دو عالم آ جائے شیخ مفید کے پاس وہ دو بچے لے کر یہاں ایک بندے کے علم کی فضیلت کی بات نہیں یہاں اس دغائق تنزیل اور تفاصیل میں بھی لے کر آئے ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر بہت ساری ایسی بہترین شرح نحج البلاغ کے علامہ بہت سارا کام کیا انقلابی کام صرف ایک کام نہیں تین کام اور کی اب یہاں پر یہ سوچنا ہے کتنی برکت ہے اس وجود کی اپنی جگہ پر علم تقسیم کرنے والا تائید محمد و آل محمد کے بغیر اس پیغام کو نہیں پہچا سکتا اس لئے قوم پر فرض ہے ان کی احترام کو ان کے علم کو ان کے عمل کو پہچانے نہ کہ ایسی نیگیٹیوٹی کریئٹ کی جائے کہ وہ جنہوں نے شہید اول شہید دو جنہوں نے قید کی سعوبتوں میں زندان میں بیٹھ کر اپنے خون سے لما کی شرح لکھی کیا ان کی بات کریں ہم ایسے علماء کا کردار جنہوں نے اپنے علم کو اپنے فکر کو تائید محمد و آل محمد سے وقت کے امام کی تعاون سے ان کے فضل سے ان کی روما علم محمد و آل محمد کو نور بنا کر روشنی بنا کر غیبت سغرہ کا زمانہ ہو یا غیبت کبرہ کا زمانہ علماء ہی ہیں جو اپنے عملی کردار کے ساتھ ہر چاہنے والے دل کے اندر اس علم کی روشنی کو ڈالتے چلے گے ہر زمانے میں سورج بن کر چمکتے